ایر ویڈ کے پوست ڈراجویٹ ڈاکٹرز کو سرجری کی منظوری دینے کے خلاف آئی ایم اے نے مورچہ کھولا ہوا ہے دیش بھر میں پرائیوٹ اسپتالوں کے ڈاکٹرز نے اس کے ویرود میں بارب گھنٹے کی ہرطال کی اس دوران اوپیڈی بند رہے لیکن ایموجنسی سیوہ اس میں چالو رکھی گئی کورونا سیوہوں کو بھی اس میں باہر رکھا گیا پہلے سے تیہ آپریشنز بھی نہیں کیے گئے آئی اے میں لگاتار سرکار سے اپنا فیصلہ واپس لینے کی بانگ کر رہا ہے دباؤ بنا رہا ہے آئی اے میں نے کہا ہے کہ اگر سرکار ان کی بات نہیں مانے گی تو آندولن کو اور تیز کیا جائے گا اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر سرکار کے اس فیصلے سے آئی اے میں کو دکت کیا ہے ویسے آئی اے میں نے اپنی بات پبلک ڈومین میں بہت پہلے رکھ دی تھی لیکن اس کے باوجود کیا سرکار کے روئیے میں یا آئی ایورویدک ڈاکٹرز کی پیروکاری کرنے والے لوگوں کے روئیے میں کوئی بدلہ آیا ہے کیا آئی ایورویدک سستان چھاتروں کو سرجری کے لائق ضروری انفراموہیا کروا پا رہے ہیں یا کروا پائیں گے ایک ڈر یہ بھی ہے کہ سرکار کے اس فیصلے سے جو بار بار ترک دیا جا رہا ہے کہ اس سے جھولا چھاپ ڈاکٹرزوں کو بڑھاوا تو نہیں ملے گا یہ بھی ایک ترک دیا جا رہا ہے حالانکہ سرکار کا فیصلہ آئی ایورویدک پوسٹ گریجویڈ ڈاکٹرز کے لیے ہی ہے لیکن اسے ایک طرح کا سینٹیمنٹ کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی کئی اور سوال ہیں آج ہم کریں گے ان پر چرچہ میرے ساتھ دو خاص مہمان ہوں گے لیکن پہلے آپ یہ ریپورٹ دیکھ لیجئے لوٹتے ہیں مہمانوں کے ساتھ کریں گے آج کی چرچہ موڈی سرکار نے جب سے آئی ایوروید کے پوسٹ گریجویڈ ڈاکٹرز کو سرجری کی منظوری دی ہے آئی ایم اے بھڑکا ہوا ہے وہ لگاتار سرکار پر اپنا فیصلہ واپس لینے کا دباؤ بنا رہا ہے چٹھیاناں لکھی گئی گیاپن بھیجے گئے لیکن جب اس سے بات نہیں بنی تو آئی ایم اے نے بارہ گھنٹے کی ہرطال کا اعلان کر دیا دیش بھر میں پرائیویٹ اسپتالوں کے ڈاکٹرز نے کام کاج روک کر اوپیڈی سیواؤں کو بند کر دیا دن بھر مریض پریشان رہے الاج کے لیے ادھر دور بھٹکتے نظر آئے حالانکہ اس دوران کوویڈ سے جڑی اور دوسری ایمرجنسی سیوائیں بند نہیں کی گئیں آئی اے میں سرکار کے اس فیصلے کے خلاف کیوں ہیں وہ آپ کو بتائیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹرز جس فیصلے کا ویروت کر رہے ہیں آخر وہ کیا ہے دراصل 20 نومبر کو آیوش منطرالے کے انڈر آنے والے سنٹرل کاؤنسل آف انڈین میڈیسن نے نوٹفیکیشن جاری کر بتایا تھا کہ آئی ایروید کے ڈاکٹرز بھی اب جنرل اور اورتھوپیڈک سرجری کے ساتھ آنکھ، ناکھ، کان اور گلی کی بھی سرجری کر سکیں گے آئی ایرویدک ڈاکٹرز کو 58 طرح کی سرجری کرنے کی منظوری دی گئی ہے اس میں 49 جنرل سرجریز ہیں جنہیں آئی ایروید میں شل لے کہتے ہیں 19 طرح کی سرجری آنکھ، ناکھ، کان اور گلے سے جڑی ہیں جسے شالک کیا کہا جاتا ہے سرکار کا کہنا ہے کہ آئی ایروید کے چھاتر کورس کے دوران سرجری کی پڑھائی تو کرتے تھے لیکن ان کے سرجری کے ادھکاروں کو لے کر سپشٹ گائیڈلائنز نہیں تھی لیکن اس نوٹیفیکیشن کے بعد اب آئی ایروید کے ڈاکٹرز بھی سرجری کر سکیں گے سرکار کو امید ہے کہ اس سے دیش میں کشل سرجنوں کی کمی کو پورا کیا جا سکے گا گاؤں اور دور دراز کے علاقوں میں سواستہ سوویدھائیں تیز ہوں گی لیکن انڈین میڈیکل اسوسییشن پہلے دن سے ہی اس فیصلے سے ناراض ہے وہ لگاتا اور سرکار پر اسے واپس لینے کا دباؤ بنا رہا ہے آئی ایم اے کا کہنا ہے کہ اس سے مکسوپیتھی کو بڑھاوا بھی لے گا جو ہائیبریڈ ڈاکٹرز پیدا کرے گا اس سے کسی کا بھلا تو نہیں ہوگا لیکن دوسری چکت سا پدھتیوں کو نقصان بھی ہو جائے گا آئی ایم اے کا کہنا ہے کہ اگر اس طرح کے شورٹکٹس اپنائے جائیں گے تو نیٹ جیسی پرکشاوں کا کیا مہتور ہے جائے گا آئی ایم اے آئی ایروید کے ڈاکٹرز کو پہلے بھی سرجری کے لیے اس پورے ویوات پر سنٹرل کاؤنسل آف انڈین میڈیسن اپنا سٹینڈ پہلے ہی کلیئر کر چکا ہے سی سی آئی ایم کا کہنا ہے کہ آئی ایروید کے ڈاکٹرز پچھلے پچیس سالوں سے آئی ایروید ایک سنسطھانوں اور اسپتالوں میں سرجری کر رہے ہیں سرکار کا یہ نوٹیکیشن صرف اس کی ویدھانکتہ کو سپشٹ کرنے کے لیے ہے لیکن آئی اے میں جھکنے کو تیار نہیں ہے آئی ایم نے صاحب کہا کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئی تو وہ آندولن اور تیز کریں گے بیورو ریپورٹ زی میڈیا اب آئی ایروید ایک سرجن پر جو سوال اٹھ رہے ہیں اور جو سرکار نے اس پر اپنی منظوری دی ہے اب وہ لڑائی عام لوگوں کو خامیازہ بھگتنے تک آ گئی ہے کیونکہ ڈاکٹرز ہرتال پر ہیں لوگ آج پریشان رہے آئی ایم اے ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ ہم آگے اور تیز کریں گے اس لڑائی کو تو اب اس پر اور گوڑ دینا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ اب اس لڑائی کا خامیازہ عام آدمی بھگت رہا ہے اس لیے اس کا پٹاکشیب جتنی جلدی ہو اتنا بہتر ہوگا آج میرے ساتھ اس چرچہ میں دو خاص مہمان جڑ رہے ہیں آپ کا پریشاہ آج کے مہمانوں سے کرا جاتے ہیں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ڈاکٹر سریندر چودری صاحب جو کی پریزیڈنٹ ہے وشوا آئی اروید پریشت کے ڈاکٹر سریندر بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر وی کے مونگا صاحب جو کی چیئرمن ہے آئی ایم اے ہاسپٹل بورڈ آف انڈیا کے بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر مونگا آپ کا بھی ڈاکٹر مونگا آپ سے ہم شروعات کرنا چاہتے ہیں آج آپ کے پاس بھی انپوٹس آئے ہوں گے اور آپ بھلی بھاتی اس بات کو جانتے ہیں کہ آج کس طرح سے لوگوں کو پریشانی ہوئی ہے سوال یہ ہے سر کہ آپ کے اس لڑائی میں عام آدمی جو خامیازہ بھگت رہا ہے کیا ترک آپ عام لوگوں کے سامنے رکھیں گے سر کہ آپ کے جو بڑے موٹے اوبجیکشنز ہیں وہ پبلک ڈومین میں ہیں لیکن آپ کس طرح سے جسٹیفیکیشن دیں گے ان اوبجیکشنز کا جب بات عام آدمی پر آتی ہے سر دیکھیں دیپک کافی کچھ سو آپ نے سمجھا دیا بتا اب ایشو سب سے بڑا کیا ہے ایشو یہ نہیں ہے کہ آئیر ویڈک ڈاکٹروں میں اور آئیر میں کے اندر ویروزہ بات ہے ہمارا ایشو کیول ایک ہے کہ آئیر ویڈک کو اگر سرکار بڑھانا چاہتی ہے تو آئیر ویڈک سینٹرز کو امپروو کرے اس پر انویسٹ کرے ان کو پرموٹ کرے ان کی ریسرچ بڑھائیں لیکن اگر آپ چاہیں کہ ایک لیٹرل انٹری سے ہے آپ ویڈیاں یا جو حکیم لوگ ہیں ان کو بڑی بڑی سردریاں کرنے کے لیے اللاؤ کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ انڈین میڈکل سینٹرز کو لاؤس نہیں ہے لاؤس پبلک کا دو طرح کا لاؤس ہے ایک تو پبلک کا لاؤس ہے سب سٹینڈر ٹریٹمنٹ دوسرا لاؤس آئیر ویڈا والوں کو خود کو ہے وہ سمجھ نہیں رہے جو ویقتی بی اے ایم ایس جوائن کرتا ہے آج کی طریق میں اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے کو چٹنی ٹورن پہ ہی ابشواس کرنا ہے اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کیول اپنی پیتھی تک ہی سمیت رہیں لیکن اس کے باوجود سی سی آئی ایم نے جو آدیش دیا وہ چاہے کہیں جی کلیریفیکیشن یا کچھ بھی ہو اگر مرکستہ والا کلیریفیکیشن بھی ہے تو اس کے برشنا کرنی چاہیے پبلک انٹرس whatever we are doing is in پبلک انٹرس ہمیں اپنے انٹرس ڈاکٹر مونگا پبلک انٹرس تو اس بات میں نہ ہے کہ ایک عام انسان کو دیش کے ایک عام انسان کو ڈاکٹر تک پہنچ ہونی چاہیے چاہے وہ الوپیتھک ڈاکٹر ہو چاہے عربیدک ڈاکٹر ہو کم سے کم اس کی اپروچ تو ہو سب سے بڑا پین پوائنٹ تو یہ ہے سر ہمارے دیش میں WHO کے سٹانڈرڈز کہتے ہیں کہ ہزار لوگوں پر ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے ہمارے یہاں پندرہ سو لوگوں پر ایک ڈاکٹر ہیں اور یہ پندرہ سو لوگوں پر ایک ڈاکٹر جو ہیں یہ سب ملا کر ہیں آپ اگر پرائیویٹ ڈاکٹرز ہٹا دے ان میں سے سرکاری ڈاکٹر تو میرے خیال سے اس کا تو سواغت کرنا چاہیے سار آپ لوگوں کا بھی ورڈن کم ہوگا میں تو کہتا ہوں دیپاک سارے میڈیکل کالج جتنے بھی ہیں دیش کے چاہاہر ویڈی کے ہیں نیچروپیتی کے ہیں ان سب کو کنورٹ کر دو ایم بی بی ایس میں اتنے زیادہ ایم بی بی ایس پیدا کرو کہ کہیں پر کوئی دکت نہ ہو لیکن سب سٹینڈرڈ ٹیٹمنٹ آپ اپنے جو گام کے لوگ ہیں آپ نے کہا چروع میں کہ گرامین شیطر کے اندر جہاں ڈاکٹر نہیں ملتے اس کا مطلب یہ تڑی ان کو گنی پکس بنا لگے ان کے ایکسپیرمنٹ انیمالز نہیں بنا سکتے یا سب سٹینڈرڈ ٹیٹمنٹ ان کو نہیں دے سکتے وہ بھی اسی علاج کے حق دار ہیں جیسا آپ بومبے کے اندر یا ڈیلی کے اندر یا بنگلور میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہیومن بیئنگز کو کسی بھی طریقے سے سب سٹینڈرڈ ٹیٹمنٹ allow نہیں کیا جانا چاہیے یہ آئی ایم بے کی ایک بھاونہ ہے میں بلکل سر آپ نے سب سٹینڈرڈ بولا لیکن میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایم بی بیس ڈاکٹرز جو الوپیتی ہیں وہ سب سٹینڈرڈ چکت سا پدھتی اس کو کیوں کہہ رہے ہیں یہ لمبی پڑھائی یہ لوگ بھی کرتے ہیں جو تینوں شاکھائیں شلے ہو یا شالاکیا ہو ان تمام وشے شگتہ ایک طرح سے حاصل کرنے کے بعد دیکھیں یہ جو ویدے لوگ ہیں ان کو ویدے کی ڈگری ہوتی ہے ڈاکٹر کی نہیں ہوتی پہلی بات بتا دوں دوسری بات یہ سمجھئے کہ ان کی پتتی میں اور ہماری پتتی میں بیسک ڈیفرنس ہے یہ واکپیت کی بات کرتے ہیں ہم میکرو بیکٹی کی بات کرتے ہیں وائرس کی بات کرتے ہیں یہ وائرس کی بات سمجھتے ہی نہیں ان کی کتاب میں وائرس کا نام نہیں ہوتا دوسری بات ہم لوگ انویسٹیگیشن پر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کو انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہوتی یہ تو بڑے لوگ ہیں کبھی انویسٹیگیشن نہیں کراتے تھے آپ تو یہ ایلو پیٹی ایک بڑھ پورا مجھے لیٹ می کمپلیٹ اور اس کے بعد اس کے بعد ہر مریض کے اندر کو مورویڈیٹیز ہوتی ہیں کسی کو شوگر ہے کسی کو بلڈ پیسٹر ہے اور اس کا آپریشن کریں گے انویسٹیگیشن کے بینا کریں گے اور اس کے بعد کراس کنسلٹیشن کہاں چا کریں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے ان کے مریضوں کو انویسٹیزیا کون دے گا پوسٹ آپریٹیو انٹی بائیٹکس کون دے گا انٹی بائیٹکس کون کو گیان نہیں ہے یہ چٹنی چورن دیکھ کر مجھے لگتا ہے یہاں پر ڈاکٹر چودری کا مجھے ریاکشن لینا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ نے بڑے ہارش شبدوں میں اپنی بات رکھ رہے ہیں آپ ڈاکٹر چودری سر چنتائیں اپنی جگہ جائز ہیں جی چنتائیں سر اپنی جگہ جائز ہیں ہم دراصل یہ کیسے مانیں ہم دراصل یہ کیسے مانیں سر کہ جو چکتسہ پدھتی مارڈن میڈیسن کی اس کی پڑھائی کے بعد ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر حاصل کرتا ہے جو ایکسپیڈینس حاصل کرتا ہے وہ بی ایم ایس کا اور اس کے بعد پوسٹ گریجوشن کے بعد کا چھاتر حاصل کر لے گا یہ ہم کیسے مانے سے دیکھئے میں اپنی بات کہنے سے پہلے جی ادرنی ہے ڈاکٹر مونگا جی کو بہت ہمبلی دو بات کہنا چاہتا ہوں ابھی جو بھی ایک یا دو منٹ مونگا جی بولے ہیں میں بہت بحث کرنے کی کسی بھی ارادے سے آج آپ کے ساتھ میں نہیں ہوں اور نہ ہی یہ منچ بحث کرنے کا ہوتا ہے اپنے ویوز رکھنے کا ہوتا ہے اور ایک ہم بھارتیہ سماج میں ایک سنسکرتی اور ایک سامانی سستہ چار کے سبد کو پریوک کرتے ہیں ابھی اتنے سے ہی اسٹیٹمنٹ میں ڈاکٹر مونگا نے دو بار بہت اسٹریس دیا چورن چٹنی پر دوسرا جور دیا انہوں نے بڑے لوگ ہیں یہ بہت کلیر ہے ان کے مائنڈ سیٹ ہے کہ ہمیں ہر عادت میں ہر وقتی کے ساتھ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہم جائیں ہمیں ان کو نیچہ دکھانا ہے اس سے کیا حاصل ہوگا اس سے تو کوئی بھی ڈیبیٹ جو ہے وہ بحث میں کنورٹ ہو سکتی ہے میرا نیویدن صرف اتنا سا ہے کہ آئیر وید کا کیا کیرکولم ہے آئیر وید کے سکشن سنسطھانوں میں کس طریقے سے پڑھائی ہوتی ہے یہ کون ہے اس چیز کو ایکسپلین کرنے والے کہ ان کے ہاں یہ ہوتا ہے ان کے ہاں یہ ہوتا ہے ان کے ہاں یہ ہوتا ہے تو یہ ایک دربہاونا پرون سٹیٹمنٹ ہے جس کو میں آپ کے سامنے کنڈم کرتا ہوں اور بہت آنیسٹلی یہ کہتا ہوں کہ میں بہت بڑا ایک پکس دھر رہا ہوں ایک سامنجس سے کے ساتھ میں عام جنتہ تک چکت سا سویدہ پہنچانے کے لئے کیونکہ میں ایسی جگہ پوسٹ رہا ہوں ایسی جگہوں پر میری پوسٹنگ رہی ہے کہ جہاں پندرے پندرے کلومیٹر تک کوئی چکت سک نہیں رہا بلکل 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 ڈاکٹر چودری بلکل بلکل ڈاکٹر چودری میری بات شاید بری لگے لیکن ہم کئی بار ریپورٹ کٹ چکے ہیں پبلک ڈومین میں ریپورٹس ہیں آپ پبلک آپ گرامین علاقوں میں جانا نہیں چاہتے سرکار آپ کے لئے انسینٹیو دینے کو تیار ہے آپ کو پیسے زیادہ دینا چاہتی ہے لیکن وہاں جاتے نہیں ستھتی آپ کے سامنے بلکل ڈاکٹر چودری میرا سوال آپ سے صرف اتنا ہے کہ ایک الوپیتھک جب سرجن بنتا ہے سر وہ سیدھے سرجن نہیں بنتا ہے وہ اپنا MBBS کمپلیٹ کرتا ہے پھر تین سال کا MS کرے گا MS کے بعد وہ تین سال کا ریزیڈنسی کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو سرجری کی اجازت ہوتی ہے اب آپ سرکار یہ کہہ رہی ہے بی MS کرنے کے بعد آپ نے پوسٹ گریجیشن کیا اور آپ سرجری شروع کر دو تو سر آپتی اٹھنا تو لازمی ہے اتنا ایفیشن کیسے ہو پائے گا تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا بھار میں ہے تھوڑا سا بھار میں بہت ساری چیزیں کیا ہوتا ہے کہ پبلک ڈومین میں چاہے وہ میڈیا کا سوال رہا ہو یا عام آدمی کا رہا ہو جب ہم بار بار کوئی چیز سٹریس فولی گلت طریقے سے کہتے رہے یا گلت صد ہم نہیں کہتے اگر اجیانتہ میں کہتے ہیں میں ABCD کے لئے بہت زیادہ نہیں جانتا ہوں تو اگر میں پتہ رہوں گا تو بہت سارے لوگوں کو لگے گا کہ شاید میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ساڑھے پانچ ایک بہت ٹرین میں پریورتان آیا ہے حالانکہ یہ وشہ تھوڑا سا وہ ہے بٹ مجھے آج پرمیسن دیجئے صرف آدھا منٹ کے لئے یہ بات explain کرنے کے لئے چونکہ یہ سماج کو جاننا بہت ضروری ہے نیٹ میں جو ٹاپ کے بچے ہوتے نشجت روپ کالیج میں جن کا نمبر آ رہا ہے جہاں کی فیس بیس لاکھ سے لے کے پچاس لاکھ سالہ نہ ہے اور ایک میڈیم کلاس کا بچہ اس کو ایسی بہت بڑی سنکھیا میں لوگ بی ایمیس میں ایڈیمیسن لے رہی ہیں اور اس کے پرمان بھی ہیں میں کوئی بھی بات آپ کے سامنے کہوں گا ایسی نہیں کہ آؤ ڈا بلی مون کہی گئی تو یہ بات کہ سب سٹنڈر بچے وہاں جاتے ہیں میں مانتا ہوں فرس چوئیس ایمی بی بی ایس کوئی دور آئی نہیں چونکہ آج بھی ہم ہر آدمی ہر بھارتی یہ مانتا ہے میرا سیدھا سوال یہی ہے کہ ساڑھے پانچ ساڑھے دوکٹر مونگا پوچھ رہے سر سیدھا سوال یہ بی ایمی 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 پدھتی سے پڑھا ہوا چھاتر آنکھ کان نا گلہ سر گردن دانت چکتس ہڈی یہ کیا بھی ہے پی جی کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو سرجری کرائی جاتی ہے انڈر دا گائی دنس آف دیئر سپیری اور دا پروفیس سر پوائنٹ نوٹ کر لیا میں نے ڈاکٹر مونگا کے پاس میں آوں گا اگلے سیگمنٹ میں ان سے پوچھوں گا کچھ سوال اس بی جو ابرے ہیں اور اگر ڈاکٹر کہ آئی ایم اے یا پھر ایلو پیتھی ڈاکٹرز ایک بھرم کی ستھیتی پیدا کر رہے ہو کہ سیدھے آپ نے آپریشن ٹیبل پر لاکر ایک مریض کو رکھ دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آپ کے پاس چوئیس ہے آپ ایم بی بی سے کراؤگے یا بی ایم ایس سے کراؤگے آپ کہیں یہ بھرم کی جبکہ ستھیتی شاید سرکار کی منشا کچھ اور ہے کہ دونوں کے دونوں ساتھ چلیں ایک سپیس ملے آگے بڑھیں دونوں پیتھی جو ہیں آگے بڑھیں اور مریضوں کو راہت دینے کی کوشش ہو لیکن ایم اے جو دوسرے ڈاکٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ایک الگ طرح کا بھرم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں ایسا تو نہیں ہے سر ایک شروعات تو ہو رہی ہے سر کہیں تو ہوگی یہ ندیاں کہیں ملیں گے آکے چل کر لیکن ادھگم تو کہیں سے نکلے شروعات تو کہیں سے دو پتتیاں جن کا بیسک ہی الگ ہیں جن کی جو نیم رکھی جاتی ہے وہ ہی الگ ہے ان کو آپ کیسے ملا سکتے ہو ایک ہم لوگ تو بلیو کرتے ہیں پیتو جنیسیز آف ڈیجیز جو کی پیتو جنس ہو چاہے وائرس ہو چاہے بیکٹری ہو یا چینجز آٹو ایمیون ٹائپ ہوں ہم دونوں کو کیسے ملا سکتے ہو پہلی بات دوسری بات ٹریٹمنٹ جو ان کا پروٹوکول ہے وہ ہمارے پروٹوکول سے الگ ہے ہمیں جہاں پرتی ہے تیسری بات یہ ہے جو بھی آپریشن ہے چاہے گاؤں کے اندر ہو چاہے شہر کے اندر ہو بیس ہن ہو چاہیے بیس ہر وقت کو ملنی چاہیے آپ نے کہا گاؤں کے اندر ڈاکٹر نہیں جاتے تو میں نے کہا جی ہر میڈیکل کالج کو جو بھی آئیورویدی کا بھی ہے اس کو آپ موڈرن میڈیسن میں بنا دو ڈاکٹر ساب کیوں نہ اس کیوں نہ اس بات کو جنت پر چھوڑ دیا جائے سرکار پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ کس کے پاس جانا چاہتے ہیں آئیورویدی کے پاس جانا چاہتے ہیں یا الوپیتھک کے پاس جانا چاہتے ڈیپا کو آئیورویدی سردری تو موڈرن میڈیسن کی ہے اور موڈرن میڈیسن کی ہے تو آئیورویدی کو ختم کر دو نا اگر آپ پرموٹ نہیں کرنا چاہتے آئیورویدی کو آئیورویدی سٹاپ ساری موڈرن میڈیسن کے بات کرو ساری ڈاکٹر موڈرن تو ایک مط ہے آئیورویدی کہ اگر اپنی آئیورویدی ساری بھی کلا لی ان سے میڈیسن بھی آپ ان کو الاغ کر دیا تو پھر کیا رہ گیا اور کان کے اندر مان لو آپ ٹمپینو پلاسٹی جیسے آپ ڈاکٹر چودری کریکٹ می ایوروید کے چھاتروں کو سش روت کے سرژیکل صددان تا ان کی پڑھائی کرائی جاتی ہے مجھے لگتا ہے باقی موڈی بیویس کے چھاتر ہیں میڈیکل لیگل ہو ان کے مددے ہو سرژیکل نیتکتہ کا ایشیو ہو یا مینوپلیشن ہے ورڈس کا اور کچھ نہیں ہے آپ سرجری کہہ رہے ہیں اس کو اگر سلے کہا جائے تو کیا ہوگا جو جرمن میں انگلیز میں پڑھایا نہیں جاتا روس میں انگلیز پڑھا نہیں جاتا چین میں انگلیز پڑھا نہیں جاتا تو کل اگر یہ بیشے اٹھنے لگے کہ ان کے یہ سبد ہی نہیں ہے دوسری بات اگر آپ موڈ میں ہیں تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا لیکن جب WHO نے مان لیا کہ فادر سرجری سسرور تھے تو میں کون ہوتا ہوں اس کو دنائی کرنے والا اور کون ہوتے ہیں ڈاکٹر مونگا سوال یہ ہے کہ ہم پیچھے کیوں جا رہے ہم بار بار اتحاس کی طرف کیوں دیکھے اب ہم آگے بڑھ چکے آگے دیکھ دیکھنے کے لیے سمنوے جروری ہے لیکن سمنوے ایک طرف سے نہیں ہو سکتا سمنوے کا مطلب ہے کہ آپ کی دونوں جو پدتیاں ہیں میں یہ مانتا دو بار کہ چکا ہوں آپ کہ اس کارکر میں ابھی کہ سرجری کا جتنا ایڈوانس مہنڈ مہنڈ میڈیسین میں ہوا ہے وہ دیفنیٹلی اپلیسی ہے اس کے ہم پرسنسہ کرتے ہیں ایز ہیومن بی ایز انڈیویز میں بہت بڑا پرسنسک ہوں کہ آج کل روبوٹک سرجری لیکن یہ سرجری تھوڑا ہی آئر وید کے پوسٹ گریجویٹ والوں سے کرائی جا رہی ہے بلکل اور دوسرا سپیشلائزیشن سر سر سپیشلائزیشن بھی بتائیے نا سر ایم بی بی ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ریزیڈنسی کر کے ایم ایس کرنے کے بات سپیشلائز سرجن بنتے ہیں اب یہ آپ کو کہہ رہے کہ جس نے پوسٹ گریجویٹ کیا آپ 58 کی سرجری کر لوں کیا ایک ہی آدمی ناک کان گلہ دانت سب کی سرجری کر دے گا سر نہیں دیکھیں سلے اور سالہ کہ جب تک ہمیں پورا کسی کے بارے میں جانکاری نہیں ہوگی تو ہم کئی بار اچت ورڈ یوز نہیں کر پاتے اگر سیلے بس اٹھا لیا جائے کسی انسیچوٹ پہ جا کر دیکھا جائے کہ وہاں کس کس طریقے سے study کی جاتی ہے جنرل سرجری میں جو جنرل سرجری کے لائک سرجری آپ پریشن ہیں صرف انہی تک سمیت ہیں یہ نہیں سے ایم ایس دیا جا رہا ہے اور وہ لوگ سرجری کر رہے ہیں وہ بی ایچ ہو چاہے جامنگر جیسے سنستان ہو چاہے اول انڈیا آئر ویز انسیچوٹ ہو جہاں جہاں بھی اس طریقے کی چیزیں سب جگہ پراپر اور روز آپ رہے ہیں اوکی اوکی سر اوکی اوکی چاہتے وہ آپ کے سامنے کنفرنٹ کرنے کے لیے نہیں ہے ان کا یہ ترق ہے اب اس کا سمادھان کیا ہو سر آپ کی طرف سے چلنے کا تو بیسکلی چودی ساب بھی سمجھدار آدمی ہے اور بڑی انٹیلیجنٹ بات کر رہے ہیں میں ان کو بتاؤ کہ آپ اپنی لائن پر چلی ہم اپنی لائن پر چلی رہے تھے آپ کو جو لائن بیسک ہے کہ آپ واق پت کا علاج کریں گے آپ اپنی دوائی دیں گے آپ پتہ نہیں کس نے بتا دیا یہ پوری ایک فیلوسفی ہے اس کے سمجھنے کے لیے تو میں میرے پاس آئیں میں تو مانی رہا ہوں کہ آپ کی فلاسفی ہے دیکھ دیکھ ساب پلیز ہمبلی میں ایک بات سنجی آدھا منٹ میں جس طریقے سے آپ نے جب MBBS اور MD یا Post Regression کیا ہوگا اس ٹائم پر جو medicines رہی ہوں گی یا جو procedure رہے ہوں گے کیا اگر کوئی کہنے لگے کہ آپ نے کہا سے سیٹھ لیا it is a regular progressive pattern آج بلکل clear cut ہے کہ اموک plant اموک action ہے یہ antibacterial کام کرتا ہے antiviral کام اب آئیر وید ویسا نہیں رہا جیسا آپ سمجھ رہے ہیں آئیر وید modern parameters پر ریسرچ سائنس ہے ایک میں بلکل ابھی بھی چاہتا ہوں کہ بھائیر سرکار ایک سسٹم بنا جس میں جو جس پیتھی کا کام ہے جس پجتی کا کام ہو اس میں کرتے چلے جائیں کسی کو کوئی cross نہ ہو مکس پیتھی نہ ہو کھچڑی نہ بنے یہاں تو کھچڑی بن جائے نہیں آپ ایک آئیر وید ڈاکٹر صاحب جو ہیں سر اس میں کھچڑی اس لئے نہیں بن بھی کیونکہ سرکار تھوڑے کہ آپ آئیر وید ڈاکٹر کو ہم نے MBBS گوشت کر دیا یا MBBS والے کو بھی آئیر وید کی تریٹ کر دیا پدھتیا تو پدھتیا دس ترہ کی سپیشلیٹیز ہیں آپ ایک آئیر وید ڈاکٹر کو شلے والے کو سب کر سب نہیں کر رہے ہیں جو کلاسی فائیڈ وہ ہی کر رہے ہیں پبلک کو بیوکوب بنانے کی کو ساری کر دیں نہیں دکھ سر 55 ڈاکٹر لیکن کم سے کم ہم دونوں پکشوں کو جان پائے سمجھ پائے اور ایک امید ہم یہ کرتے ہیں کہ عام آدمی کا اس میں بھلا ہو دونوں کے اپنے اپنے ترک ہیں دونوں کے اپنے اپنے چنتائیں ہیں دونوں کے اور ڈاکٹر مہنگا آپ نے بھکت نکالا ڈاکٹر مہنگا اسی کے ساتھ آج کے شو میں اتنا بہت شکریہ